مسجد حرم اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے جی ہاں الجیریا کے دارالحکومت میں جامعہ الجزائر میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد کی گنجائش والی مسجد کا افتتاح انجام دے دیا گیا الجیریا کے دارالحکومت میں جامعہ الجزائر میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد کا افتتاح انجام دے دیا گیا الجیریا کے دارالحکومت میں واقعے جامعہ الجزائر میں ایک وقت میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد نماز ادا کر سکیں گے جبکہ اس پر ون پوائنٹ فائیو عرب ڈالر سے زیادہ کی لاغت آئی ہے ملاد النبی کے موقع پر جامعہ الجزائر کا افتتاح کیا گیا اس مسجد کی تعمیر کی نگرانی کرنے والی چینی کمپنی کے مطابق یہ افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ شمالی افریقہ میں واقعہ مسلم اکثریتی ملک الجیریا کے دارالحکومت میں واقع ہے اور اس کا افتتاح ملک کے وزیر آزم عبدالعزیز جراد نے کیا ہے اس مسجد کی تعمیر سن دو ہزار بارہ میں صدر عبدالعزیز بو تفلقہ کے دور میں شروع ہوئی تھی اور ڈیڑھ سال قبل اسے مکمل کر لیا گیا تھا افتتاح کے بعد وزیر آزم عبدالعزیز جراد نے یہاں نماز عطا کی اور اس وقت ان کے ہمراہ دیگر سیاسی و مذہبی رہنما اور مسلم ممالک کے نمائندے موجود تھے مسجد کی تعمیر جدید طرز پر کی گئی ہے اور یہ تقریباً ستر اکڑ کے رغبے پر پھیلی ہوئی ہے چینی تعمیراتی کمپنی کے مطابق یہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کی دو مقدس مساجد یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے یہاں ایک وقت میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار افراد نماز ادا کر سکیں گے تاہم کورونا ویرس کی عالمی وبا کے دنوں میں ابھی اس کا صرف ایک بڑا حال کھولا گیا ہے جامع الجزائر میں پانچ امام اور پانچ موزن تینات کیے گئے ہیں جو یہاں قدمت سر انجام دیں گے جامع الجزائر کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ اس کا منار دو سو سیسٹھ میٹر بلند ہے اور اسے دار الحکومت کے چاروں اطراف سے دیکھا جا سکتا ہے اس منار کی تیرہ تالیس منزلیں ہیں اور اس کی ہر منزل تک جانے کے لیے لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے الجزائر مسجد کے اندرونی حصے کو نیلے رنگ کے سنگ مرمر اور قاس لکڑی سے تعمیر کیا گیا ہے دیواروں پر عربی میں خطاتی کی تصاویر لگائی گئی ہیں اس میں کل بارہ امارتیں ہیں جن میں دس لاکھ کتابوں والی ایک لائبریری لیکچر ہال، اسلامی ہسٹری اور آرٹ کا میوزیم، ریسرچ سینٹر، باغ اور پانی کے فوارے شامل ہیں